دوستو نمشکار آداب ستسری اکال ہفتے کی بات میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری خبریں ہیں لیکن ان خبروں میں ایک خبر جو سیاست کے حساب سے بہت مہت پون ہے وہ اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو جو راج ابھی چناؤ جہاں ہونے جا رہے ہیں مہاراسترہ ہے ہریانہ ہے جھارکھنڈ ہے اگر ان کا صورتحال آپ دیکھئے تو ایک جمانہ تھا جب بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے جو بڑے نیتا ہیں نرندر مودی جی جو دیش کے پردان منتری ہیں ایک سمیں وہ کہا کرتے تھے کہ کانگریس مکت بھارت ہم کر دیں گے تو لوگ جو ہے ان کی کافی آلوچنا اس وقت ہوئی اور جاہر ہے یہ بات کسی بھی راج نیتا کو کسی ایک پارٹی کا نام لے کر کہنا ٹھیک نہیں مانا گیا بہت لوگوں نے آلوچنا کی لیکن ابھی اس چناؤ کو اگر آپ دیکھئے ان تین راجیوں کے چناؤ کو تو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھلے ہی تمام مورچوں پر بھی فل ہے کئی ایسے مورچے ہیں ان راجیوں کا اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ سرکاریں کوئی بہت شاندار پرفارم نہیں کر رہی ہیں چاہے وہ مہراشت کی سرکار ہو چاہے وہ جھارکھنڈ کی سرکار ہو یا ہریانہ کی سرکار ہو نہ جانے ان بیتے پانچ سالوں میں کتنی ناکامیاں کتنی بھی فلتائیں ان کی سامنے آئیں جو انہوں نے کچھ کام اچھے اگر کیے ہوں گے تو بھرے کاموں کی سوچی اگر بنائی جائے تو وہ بیتاچہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان صوبوں میں صرف کانگریس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں سمپونڈ ویپکش کی اگر حالت دیکھئے تو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان تینوں راجیوں میں ویپکش مکت پردیش بنانے جا رہی ہے یا بنانے کا ارادہ رکھتی ہے یقیناً ابھی بھی چاہے ویپکش تو اپنی دلبندی سے اپنی مورچے بندی سے وہ ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے اور تینوں راجیوں میں سمبھاونائیں موجود ہیں پوٹینشیل اگر دیکھا جائے پولٹیکل پوٹینشیل ان سب کا تو جبردست ہے لیکن نظرنے کیا ہو گیا ہے کہ یہ حرکت میں نہیں آنا چاہتے یہ کسی بھی طرح سے زنتہ کے لیے عام لوگوں کے لیے عوام کے لیے کھڑے جیسے لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہتے کیا یہ کر رہے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں جانتا کس طرح کی کانفرنسز کر رہے ہیں کوئی کسی کو پتا نہیں چلتی ابھی دیکھئے مہاراشت کی اگر ہم بات کریں جتنے پرمکھ نیتا کانگریس پارٹی کے ایک جمعانے میں ہوا کرتے تھے یا تو وہ ہتاش ہو کر چپچا بیٹھ گئے ہیں اور جو جن کے ہاتھ میں کمان ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں ملین دیوڑا صاحب وہ سنجائنی روپم اور ان کے بیچ میں جس طرح کے حالات ہیں وہ مہاراشت کی پولٹیکس کو نزدیک سے دیکھنے والے سبھی لوگ جانتے ہیں اس بات کو ابھی حال میں ایک فلمی افینیتری پربابیت ہو کر راہل گاندھی کی راجنیت سے وہ لوگ صفحہ چناؤ لڑنے اتر گئی تھی میدان میں ارمیلا مطورن کر وہ بھاگ گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کانگریس میں اب نہیں رہ سکتے کیونکہ یہاں کے نیتا آپس میں لڑتے رہتے ہیں خیر بہانہ جو بھی ہو ہو سکتا ہے وہ بی جے پی کی طرف جانے کی ان کی اکشہ نہیں جانتے یا کیا وہ بھاوشے میں کریں گی ہم نہیں جانتے لیکن کانگریس چھوڑنے کا جو انہوں نے اعلان کیا اس کے پیچھے انہوں نے جھگڑا بتایا یہی اگر آپ دیکھئے حال کے دنوں میں ایسے ایسے نیتا رادہ کرشن بھکے پارٹل یہ سجن پرتیپکش کے نیتا ہیں صرف کانگریس پارٹی کے نہیں یہ پرتیپکش کے نیتا ویدھان صبح میں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور کیبینیٹ منتری کیبینیٹ منتری بھی پکش میں آنے بھی پکش کا نیتا پکش میں آ کر اس کے علاوہ بھی میں تو ایک کیول نام کھرپا سنکر سنگھ کانگریس چھوڑ دی ہے کیوں کیونکہ بہت ساری کیسے جو ان کا پیچھا کر رہی ہیں تو کئی مورچوں پر بھارتی جنتا پارٹی اور اس کی سرکار لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ای ڈی اور سی بی آئی اور تمام طرح کی اس طرح کی ایجنسیاں بہت رول ادا کرتی ہیں پہلے بھی سرکاریں جب تین لوگوں کی کانگریس سے لے کر تمام پارٹیوں کی ان کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن جس طرح آج استعمال ہو رہا ہے بیپکشی دلوں کا کہنا ہے بہت سارے پولٹیکل آب جرور جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ بیپکش کی خاص کر جو پرمک پارٹیاں چاہے وہ کندر میں ہوں چاہے راجیوں میں ہوں اور جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ برسوں برس تک ستہ میں رہنے کے کارن بہت ساری آتیں جن کی خراب ہو گئی تھیں کچھ نیتاؤں کی پرمک نیتاؤں کی وہ بے حد کمجور پڑ گئے ہیں آج ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں اور ایسا یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے ایجنسیاں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہیں اب تک ماراتھا مہابلی کے روپ میں وکھیات رہے شرط پوار جی ان سی پی کے ٹاپ نیتاؤں اب ان کے خلاب بھی معاملے کھل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایک سمیں مانا جاتا تھا کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا لیکن اب ان کو بھی ٹچ کیا جا رہا ہے اور ان کے جو بھتیجے اجید پوار ہیں ان پر تو بہت سارے آروف پہلے سے لمبت ہیں تو کل ملا کر اگر مہاراشت کا حال دیکھا جائے تو وہ حال ویسا ہی ہے کہ وپکش کا کوئی نیتا جو سکری ہونا چاہتا ہے جو لمبے سمیں تک اگر سکتا میں رہا ہے اور جس کے دامن پر داغ ہیں اس کو فوراں اس کا گھرہ پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بہت سارے کارن ہیں اور جن پر داغ نہیں ہیں یا جن کے داغ کم سے کم ابھی تک نہیں سامنے آئے ہیں ان کو آپس میں لڑنے سے یا تو فرصت نہیں ہے یا تو وہ کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتے تو لے دے کر جہاں راجیوں میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وپکش نے لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی لڑائی کے لیے جروری جو حربوں ہتھیار ہو سکتے ہیں راجنیت کے میں راجنیت ایک ہتھیار کی بات کر رہا ہوں جس میں کی چناؤ لڑنا سنگٹھن بنانا پرچار میں اترنا لوگوں کے مسئلوں کو اٹھانا سب سرنڈر کر دیا ہے جیسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے آپ آپ جھارکھنڈ کا حال دیکھ لیجئے جھارکھنڈ میں ابھی چناؤ کی رنبھیری بجنے والی ہے لیکن اس کے این پہلے پردیش کانگریس کے ادھیکش جو تھے عجیق کمار جن کے بارے میں سب ہی جانتے تھے کہ وہ ایک ادھیکاری تھے ان کو ادھیکش بنا دیا گیا تھا ایک انہوں نے IPS سے پہلے ہی اپنے کو الگ کر لیا تھا استھیپا دے دیا تھا اس سے جو کانگریسی کاری کرتا ہے جو ٹھیٹ کانگریسی کاری کرتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ناراض تھا کہ جمین کے نیتہ کے بجائے آپ ہوا کے نیتہ کو بنا رہے ہیں پارٹی کا چیف ایسے میں کیسے بات بنے گی سوہمو جھارکھنڈ کے ساتھ اوریجنلی رہنے والے بھی نہیں تھے تو ان تمام کارنوں سے جھارکھنڈ میں ایسا لگتا ہے کہ کانگریس جو ہے کھڑی ہونے سے پہلے ہی بکھر گئی اب جن کو بنایا گیا ہے وہ ابھی ایک ادھیکاری رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اتنے کم دنوں میں ایک نیا جب ادھیقشہ بناتے ہیں پارٹی کا وہ کیسے سنگٹھن کو آگے بڑھا سکتا ہے یہ ایک بڑی سمسیا ہے ہریانہ میں بھی ایسائی کیا گیا ہے ہریانہ میں لمبے سمیت تک اشو تور صاحب کانگریس کے ادھیقش ہوا کرتے تھے ان کو حالے میں ہٹایا گیا ہٹایا گیا کماری شیلجا کو بنایا گیا کماری شیلجا انبھاوی نیتا ہے کیندر میں منتری رہ چکی ہیں دلیت سمات سے وہ بھی آتی ہیں اشوک تمر کی طرح لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے بھوپیندر سنگھ ہٹا کو منانے کے لیے یا ان کو فسلانے کے لیے کیونکہ وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی کانگریس چھوڑ سکتے ہیں ان کے بیٹے صاحب کشمیر پر الگ سٹینڈ لے چکے تھے جو پارٹی کے سٹینڈ کے بلکل اُلٹ تھا جو راہول گاندھی کی ٹیم کے خاص مانے جاتے رہے ہیں اور وہ کانگریس کا جو آفیسیل لائن کشمیر پر ہے اس سے بلکل اُلٹ وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں تو کل ملا کر دلیت پیندر ہڈڈا سے لے کر اور بھوپیندر سنگھ ہڈڈا ان کے پتا ان کے دباؤ میں آ کر جو چینج کیا گیا میں نہیں کہتا کہ چینج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے لیکن جو بھی کرنا ہے آپ چناؤ سے بہت پہلے کرتے تاکہ سمیں ملتا اب کباری شہل جا اچانک ادھیکش منا دی گئی ہیں کیسے کوئی کچھ سپتہوں میں پارٹی میں جان فونک دے گا تو ایسا لگتا ہے کہ چاہے ہریانہ ہو چاہے مہاراست ہو چاہے جھارکند ہو جو دیس میں وپکش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس نے اپنے کنبے کو سنجونے کے بجائے بکھیر دیا ہے اور اس بکھراو سے کوئی نئی طاقت اُبھارنے کی سمبھاؤنا پھلحال نہیں نجر آ رہی ہے جھارکند میں جو دوسری مہتپون پارٹی ہے جسے مانا جاتا ہے کہ کانگریس سے بھی جیزا طاقتور ایک جمانے میں ہوا کرتی تھی جھارکند مکتی بورشا اس کی حالت یہ ہے کہ ہیمن سورین جو اس کے نیتا ہیں شیبو سورین کے بیٹے وہ کچھ ایک حلقوں میں پارٹی کا وجود جرور ہے لیکن ایک راجعبیہ پی جو چہرہ پارٹی کا ایک سنگٹھن پہلے ہوا کرتا تھا وہ عطیت کی بات ہو گئی ہے اس کے تمام نیتا ادھر ادھر ہو گئے اور سنگٹھن نام کی چیز جو ہے جو کی ایک آندولن سے یہ پارٹی اُبھری تھی لیکن آج اس کے پاس سنگٹھن بھی نہیں ہے ریسورسز نہیں ہیں کام نہیں آپ اگر لوگوں کے بیچ میں کریں گے ان کے مدد نہیں اٹھائیں گے تو ریسورسز کہاں سے پیدا ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی جھارکھنڈ میں سرکار کے طور پر جو کام کی ہے کہیں سے بھی اس میں کوئی چمک نہیں ہے اگر عوامی مددوں کو دیا جائے لیکن نہ چمک ہونے کے باوجود بھی وہ اس چناؤں میں ایسا لگتا ہے کہ بیپکش پر بھاری پڑ رہی ہے کانگریس کے کئی نیتا بی جے پی میں جانے کا انتجار کر رہے ہیں وہ کوئی مددہ جنتہ کا اٹھانے کے بجائے پارٹی کو کیسے چھوڑیں کس بہانہ کیا بہانہ بنا کر چھوڑیں یہ ہو رہا ہے تو یہ حالات تو جھارکھنڈ مکتی مورچہ کانگریس ایک جمعنے میں راستری جنتہ دل بھی وہاں ایک پارٹی کے روپ میں موجود تھی آج تو لالٹین جو ان کا چناؤ چنہ ہے اس کو لے کر بھی کھوجنے اگر آپ چلیے تو جھارکھنڈ میں راستری جنتہ دل کا کون سنگٹھن کہاں دکھائی دیتا ہے کون نیتا کہاں ایکٹیب ہے کس کے پاس کتنی طاقت ہے لالٹین کھوجنے سے بھی لالٹین کو جلانے سے بھی آپ کو نہیں ملے گا حالت یہ ہے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ان تینوں راجیوں میں سمپونڈ بپکش مل کر ایسا لگتا ہے کہ پھلڈ میں اترنے سے پہلے ہی اس کو جیتنے کا ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے کہ بھئی آپ آئیے اور جیتیے اور ہم کو وقش دیجئے ایک عجیب استطی ہے جو ہمارے لوگ تنتر کے لیے بے حق خوفناک ہے عوام کے لیے بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر لوگ تنتر میں ایک طرفہ چیزیں ہوں گی تو حالات اور خراب ہوں گے ہماری دوسری جو مہتپونڈ خبر ہے دوستو وہ ہے کہ یہ جو موٹر واہن جو قانون آیا ہے نیا اس نے کس طرح سے پورے دیش میں ایک طرح سے آتنگ جیسے ایک عراجکتہ اس کو میں نہیں کہوں گا ایک آتنگ مچ گیا ہے لوگوں میں آپ گاڑی چلاتے ہوئے لوگوں کو سوچئے کہ وہ اپنی سٹیئرنگ پر اپنے بریک پر اس پر دھیان دینے کی بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ٹریفک پولیس والا ہمیں دیکھ نہ لے اور وہ روک نہ دے کیونکہ آپ کے پاس کاغذات اگر گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں تب بھی ڈر اس بات کا ہے کہ ٹریفک پولیس کوئی نہ کوئی دوست نکال کر کے اور آپ پر پہنچہ جار دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ نہ جانے کتنے پیسے آپ پر جرمانہ فکروں دے گی اب ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ہریانہ کے ٹرک کا دلی میں دو لاکھ روپے سے زیادہ کا چالان کٹا اب یہ جو نیا قانون آنے کے بعد سب سے بڑا چالان پریوہن ویوہاق کی جو انفورسمنٹ ٹیم ہے اس نے بدوار رات کو کٹا یہ اخبار کی خبر میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں اس نے بقیدے ٹرک کا نمبر بھی دے رکھا ہے جو میں جس سے دینے کی کوئی ضرورت میں ابھی نہیں سمجھتا کیونکہ یہ سبھی اخباروں میں خبر چپی ہے میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں لیکن جو نئی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی کیا اس دیش میں جس طرح سے آپات کال کے دوران بہت سارے لوگ جو آپ ہمیں سن رہے ہوں گے وہ آپات کال آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا امرجنسی کا وہ دور آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لوگوں میں ایک دہشت تھی بہت ساری چیزوں کو لے کر لیکن اگر بڑے طبقے کو آپ دیکھئے سماج کے تو اتنی دہشت نہیں تھی جتنی آج بڑے طبقے میں ہے امرجنسی بہت بدنام ہوئی لیکن امرجنسی میں نسبندی کی دہشت زیادہ تھی سڑک چلتے لوگوں کو کوئی دہشت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی آج تو سڑک چلتے لوگوں کے بیچ میں دہشت پیدا ہو گئی ہے کیا کریں کیسے کریں کیا نہ کریں اور ایسے ایسے چالان کاٹے گئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کوٹی کا جتنا دام ہے اتنا چالان کسی کی گاڑی پورانی پڑ گئی ہے جتنی گاڑی کا موجودہ دام ہے اس سے بھی زیادہ بڑا چالان کچھ لوگ تو اپنی گاڑی کو جلا رہے ہیں کچھ لوگ اپنی گاڑی کو توڑ پھوڑ رہے ہیں کچھ لوگ اپنی گاڑی کو نکال ہی نہیں رہے ہیں تو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کئی راجے ہیں انہوں نے بھی اس موٹر واہن جو 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 یہ جو کانون آیا ہے جس کے تحت چالان کا کی جو دھنراشی ہے وہ بیتہاشہ بڑھا دی گئی ہے اس کو لاغو کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا آدھر شراجے آدھر شراجے گزرات سویم شامل ہے اس نے اس کا دام کم کر دیا ہے جتنی کی جتنے چالان کی راشی طے کی گئی تھی اس میں سے اس نے کافی کم کر دیا ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ اس کو تین راجے بھارتی جنتہ پارٹی شاسد اور فالو کر رہے ہیں کانگریس جو شاسد راجے ہیں کئی کئی راجے ہیں خاص کر مدی بھارت کے اس میں چھتیس پر سامل ہے مدی پردیش سامل ہے ان راجیوں میں نے بھی اس کو اس روپ میں لاغو نہیں کیا ہے جس روپ میں آدیش کہتا ہے اور کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر اپنے جو موٹر جو کانون پہلے سے لاغو تھا صرف وہی لاغو ہے نیا کانون لاغو کرنے سے وہ انکار کر رہے ہیں لیکن دلی کے جو پریوہن منتری ہیں میں ان کا بیان بھی دیکھ رہا تھا انہوں نے یہ صاف کر دیا ہے اروند کجربال جی کی جو سرکار ہے اس نے کہ ہم دلی میں کسی بھی قیمت پر کوئی دھیل نہیں دیں گے جو کیندری کانون کہتا ہے کیونکہ وہ کانکرینٹ لسٹ میں ہے تو اس کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 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 چاہیں تو ریبیو کر سکتے لیکن ہم اس کو نہیں کریں گے اور ہم اس کو اکشہرسہ لاغو کریں گے تو راشتری راجدھانی سے لے کر اور دیش کی انیک شہطروں میں اس کانون نے جو دہشت مچائی ہے مجھے لگتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بھی اس دہشت کا اثر ہے کیونکہ کئی راجدھ جہاں ان کی سرکاریں ہیں وہ سویم اس کو بہت پوزیٹیو ڈھنگ سے نہیں لے رہی ہیں مجھے لگتا ہے اس پر جرور سوچنا چاہیے سرکار کو اور خاص کر جو اپنے دیش کے منتری ہیں اس بیواغ کے نتنگٹکری جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ بہت وچاروان ہیں یا کم سے کم ڈیبلپمنٹ وغیرہ کو لے کر شہری ڈیبلپمنٹ وغیرہ کو لے کر ان کی کافی دکشتہ میڈیا میں بتائی جاتی رہی ہے بہت ان کو محتو دیا جاتا رہا ہے مجھے لگتا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسے قانون کا کیا مطلب ہے جس جو لوگوں کے بھی دماغوں میں داشت پیلا کرے قانون کا مطلب ہے کہ لوگ اس کا اس کا نوکیول امپلیمنٹیشن کھوسی کھوسی کریں بلکہ آپ کے اس آدیس سے پریوہن جو سنچالن ہے جو سڑک پریوہن ہے اس میں صدھار بھی ہو تو صدھار کرنے کے بجائے یہ دہشت پیدا کرنے والا قانون میں نہیں سمجھتا کہ ایک لوگ چانترک سماج میں کہیں سے بھی پوزیٹیو ہے اب سوچنا جو سرکار کے لئے بہت ضروری ہے جس پر سرکار بلکل نہیں سوچ رہی ہے کہ کیسے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو وہ بہتر کرے جس سے لوگوں کی زندگی میں صدھار آئے جس سے لوگوں کو پیسہ کم خرج کرنا پڑے لوگ میٹرو جب آئی دلی میں لوگوں نے بہت خوشی جاہر کی لیکن میں آپ کو بتاؤں دوستو ہم سب میٹرو میں یادرہ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے لیکن میٹرو میں ایک گریب آدمی جو چھوٹی سی نوکری کرتا ہے آج کے دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نوکری نہیں ملتی ہے تو پکوڑے کی دکان کرو لیکن وہ پکوڑے کی دکان کرنے والا آدمی یا گڑگاؤں سے لے کر نویڈا کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں جو اب تو بند ہو رہی ہیں بہت ساری آپ جانتے ہیں مینفیکشنگ سیکٹر کا کیا حال ہے جیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ گروت ریٹ آئی ہے اس بار بارہ پرسنٹ سے گھٹ کر جیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ نوٹ بندی نے کمر توڑ دی ہے چھوٹے مجھولے اپکرموں کی تو وہاں جو کام کرنے والے بچے کچھے جو لوگ ہیں وہ اتنی کم تنخواہ میں میٹرو کی لمبی یاترہ نہیں کر سکتے اتنا مہنگا ہو گیا ہے میٹرو کا ٹکٹ تو خاص کر میں دلی کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے شہروں میں جہاں میٹرو شروع کی گئی ہے وہاں تو شروع کرنی کی ضرورت بھی نہیں تھی کئی راجیوں میں میٹرو کا سنچالن جو کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے ٹھپ کر دیا ہے اپنا سنچالن یا سیمت آوادی کے لیے بہت کم سمیے کے لیے وہ آپریٹ کر رہی ہیں کیوں کیونکہ یاتری ہی نہیں آ رہے ہیں کئی ایسے مجھولے شہروں میں ایسا دیکھا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پبلک ٹرانسپورٹ جو پرانالی ہے وہ اتنی فالٹی ہے اس میں اتنے دوش ہیں کہ اس پر سرکار کو گمبیرتہ پروک سوچنا چاہیے اور ساتھیوں دوستو ہماری جو تیسری خبر ہے وہ ایک سوامی جی کے بارے میں ہے آپ جانتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے سوامیوں سنتوں مہاتماؤں باباؤں کا جو 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 آبھا منڈل ہے وہ اپنے دیش میں کافی بڑھا ہے ابھی بھی کم نہیں ہے لیکن ان میں کئی ایسے سوامی ہیں جو تمام طرح کی بیبادوں میں آتے ہیں بابا کئی تو جیل میں ہیں کچھ تو اپنے آپرادک کارونوں سے ہیں دشکرموں کے کارن ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بچانے کی لاکھ کوششیں کی گئیں تو وہ بھاگ گئے ایسے ہی ایک بابا یہاں ہوا کرتے تھے دلی میں جن کے آشرم سے مہلائیں اور تمام لڑکیاں پکڑی گئیں اور ان لڑکیوں نے اپنی تمام دشواریوں کا جکر کیا 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 دشواریاں انہوں نے جہ لیں کیا کیا مشکلیں انہوں نے جھولی جہ لیں لیکن ابھی تک ان کا پتہ نہیں چلا ایسے بھی بابا اس دیش میں ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں آج اتر پردیش کے ایک سوامی جی کے بارے میں جو سوامی ہی کیول نہیں ہے کندرے میں منطری رہ چکے ہیں اور وہ ہیں سوامی چنمیانند جی سوامی چنمیانند پر گمبھیر آروپ لگا رہی ہے ایک لڑکی شاہ جہاں پور میں لاو کالیج میں پڑھتی ہے اسی اس لاو کالیج کی پربند کمیٹی کے وہ ادھیکش بتایا جاتے ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ لڑکی کے پتہ لڑکی سویم یہ بیان دے رہی ہے کہ سوامی جی نے اس کا شوشن کیا اس کے ساتھ دشکرم کیا ایسا وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں جو بھارت کا قانون ہے اس کے متعلق لڑکی کے بیان کے بعد ان کے خلاف تتکال کارروائی ہونی چاہیے تھی لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی ایسا ایٹی نے جانت پرتال کی لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی اب لڑکی کے پتہ اور لڑکی نے عاروپ لگایا ہے کہ جس ہوسٹل میں وہ رہتی تھی اور اس میں جو اس کا کمرہ تھا جس کو ایسا ایٹی نے سیل کیا تھا اس سیل کیے ہوئے کمرے کو جب کھولا گیا تو پایا گیا کیونکہ جب اس نے پولیس سے ریکویسٹ کیا تھا کہ یہ کمرہ تتکال سیل کیا جائے کیونکہ ان کی لڑکی وہاں سے کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگی تھی ایسا ان کا دعویٰ ہے لیکن اسی بیچ میں جب اس کمرے کی سیل توڑی گئی تو پتہ چلا کہ اس کمرے سے بہت ساری چیزیں اس لڑکی کی گائب ہیں جن میں اس کے مطابق وہ ایویڈنسز تھے وہ ساکھ سے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے برد کیا کیا دشکرم کیے گئے اب ہم نہیں جانتے کہ کتنا اس میں سچ ہے اور کتنا غلط ہے سوامی جی اور ان کے جو پکش کے لوگ ہیں انہوں نے خاص کر ان کے وکیل انہوں نے اس کو پوری طرح جھوٹ بتایا ہے ہم یہ پکش ان کا بھی رکھنا چاہتے ہیں اس قبر میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بلکل جھوٹی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے اور لڑکی جھوٹے آروپ لگا رہی ہے لیکن ابھی بھی ایک گمبھیر سوال ہے کہ آخر پولیس نے صحیح سمیہ پر کمرہ کو کیوں نہیں سیل بند کیا دوسری بات کہ اگر سیل توڑی گئی تو اس وقت جو جانچ کی گئی ہے اگر وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں اپلبد تھیں کمرے میں رکھی تھی ہم نے اور وہ نہیں ہیں تو اس کی گمبھیر جانچ اب تک کیوں نہیں کی گئی اور سوامی جی کے خلاف گمبھیر پوچھتاج کے لیے ان کے خلاف کارروائی اب تک کیوں نہیں کی گئی جو بھارت کے موجودہ قانون کے تحت ایک پراؤدھان کے روپ میں موجود ہے تو یہ اتر پردیش کی ایک بہت گمبھیر خبر ہے جس میں سوامی انوالو ہیں سیاستدان انوالو ہیں لیکن چیزیں بدل نہیں رہی ہیں دوستو ایک اور بہت گلچسپ خبر آئی اور ایک بہت ہماری سرکار میں ہمارے پارٹی سسٹم میں میں کول بی جے پی کی بات نہیں کر رہا ہوں ہر پارٹی میں ایک سے ایک مہارتی ہوتے ہیں جن کو بولنا کچھ ہے بول کچھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جانکاری نہیں ہوتی ہے ان کے پاس اتنا گیان نہیں ہوتا ہے لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جو لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس نوکیول سکل ہے بلکہ نالیز بھی ہے انفارمیشن بھی ہے اگر ایسے لوگ کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں جن پر ہنسی آئے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے اور ہم سب کے لئے دربھاگ ینک ہے میں بات کر رہا ہوں کینڈری ویت منتری نرملا سیتہ رمن جی نے پچھلے دنوں جو بہت پڑھی لکھی مانی جاتی ہیں اور نرملا سیتہ رمن جی نے کہا کہ جو اس وقت بھارت میں جو ایک سستی آرثی سستی دکھائی دے رہی ہے خاص کر جو آٹو چھتر میں جو آپ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بہت بری ستھتی ہمارے دیش میں ہے اس کی وزہ یہ بھی ہے کہ اوبر اور اولا کا جو پرچلن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے لہٰذا لوگ گاڑیاں نہیں خرید رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ات پرحابیت ہو رہا ہے اور آرثی مندی کا ایک پہلو اسے اوبر کر سامنے آرہا ہے تو اوبر اولا کو انہوں نے جمہ دار ٹھارایا کہ گاڑیوں کی خرید کم ہونے کے پیچھے یہ ایک قرآن ہے اب اس پر کوئی گمفیر ویکتی ایسا بیان دے جو پڑھا لکھا ہے جو فائنس کو جانتا ہے جو انڈسٹری کو جانتا ہے تو اچرج ہونا سوا بھا 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 ہے اور اس پر کسی اور نے نہیں بلکہ ماروتی جو کمپنی ہے جو دیش کی سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے بھارت میں کار کا اتپادن کرنے والی اس کے ایگزیکیوٹیوٹیو ڈیریکٹر جو سیلز کے ہیں ان کا نام ہے ششانک سرواستو ششانک سرواستو نے بڑی نفی تولی سہیت بھاشا میں ماننی ویت منتری کے اس بیان کو ایک طرح سے اپنے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آدھارین ہے لیکن انہوں نے جو باتیں کہیں اس سے ہم یہی ارث نکال سکتے ہیں کہ انہوں نے ویت منتری کے اس بیان کو بلکل آدھارین ایک طرح سے ثابت کیا اور انہوں نے کہا کہ اوبر اور اولا کو اس معاملے میں ذمہ دار ٹھارانا یا ان کی وجہ سے گاڑیوں کا جو 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 اتپادن ہے اٹھپ ہوا ہے اس میں کمی آئی ہے آٹو چھتر میں اتنی ہاہکار کی ستیتی ہے یہ بتانا بلکل صحیح نہیں ہے ہمیں اس کی سمکشہ کرنی چاہیے آتنی رکھن کرنا چاہیے آقلن کرنا چاہیے کی اصل وجہ کیا ہے کیونکہ اصل وجہ جو آرث ہے اصل وجہ نیتی ہے اگر ہم اس پر نہیں جائیں گے تو غلط کارون بتا کر اپنی وفلتاؤں کو اپنی کمجوریوں کو اپنی چنوٹیوں کو ہم ایڈریس نہیں کر پائیں گے اور یہ دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ایک انہوں نے کبھی کچھ غلط کہا تو آتما لوچنا کرنی چاہیے سیلف کرٹیکل ہونا چاہیے ان کو اگر اپنے بیان پر صفائی دینی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس سے ان کا بڑپن ثابت ہوگا کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کہا تو اس کو انہوں نے سوکار کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تو یہ دوستو یہ کچھ خبریں آپ کے سامنے میں آج پیش کر رہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خبروں کے متعلق جرور ہماری ایک چنتہ اس بات پر بھی ہے کہ اس سمجھ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں کشمیر کو لے کر تمام باتیں ہو رہی ہیں ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ میں بھارت کے راجدوت ہیں انہوں نے ایک طرح سے شکایت کی ہے امریکن میڈیا کی امریکن میڈیا کشمیر کی جو ریپورٹنگ کر رہا ہے وہ نرادھار ہے بہت ہی اس میں آدھار ہند باتیں کہی جا رہی ہیں گلت سوچنائے دی جا رہی ہیں لیکن امریکن میڈیا تو امریکن میڈیا ہے اگر آپ بھارت کے میڈیا کو اپنے ڈھنگ سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی چھایا ہے لیکن آپ امریکن میڈیا یا بریٹس میڈیا کو بیٹھے ہوئے بھارت میں یا نیوارک میں راجدوت بیٹھ کر یا برشکٹن میں بیٹھ کر آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے ڈھنگ سے اپنے ستروں کے حوالے اپنی ریپورٹ کے حوالے جو بات کہیں گے اس کو کہنے کے لئے واجاد ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا کشمیر کو کیسے کبر کر رہا ہے اور کیسے اس کو کبر کرنا چاہیے اور سرکار کو میڈیا کو فریڈم دینی چاہیے کہ وہ سچ کو سامنے لائے اس سے سرکار کو سویم بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اگر صحیح سوچ نائے آتی ہیں تو کشمیر کے بارے میں نیتیغت پونر سنیوجن جو پالسی سرکار کی ہیں اس کا ایک بہتر دنگ سے سنجوجن کرنے کا موقع ملے گا نیتیغت بدلاو کرنے کا موقع ملے گا پالسی کو اگزکیوٹ کرنے میں بہتر بہتر محول ملے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کی فریڈم کشمیر کے کانٹیکس میں نہیں پورے دیش کے سندر میں مہت پورے لیکن آج چونکہ ہم کشمیر پر بات کر رہے ہیں بھارت سرکار کو جرور اپنی کشمیر سنبندھی میڈیا پالسی کی سمکشہ کرنی چاہیے اور لوگوں کو پترکاروں کو اللاو کرنا چاہیے کہ وہ جو سچ ہے کشمیر کا وہ فریلی ریپورٹ دھنگ سے نبھا سکیں گی تو یہ کچھ ٹپڑیاں میں آج کرنا چاہتا تھا ہم جانتے ہیں کہ بہت جلدی جن تین راجیوں کی میں شروع میں چرچہ کی ہے وہاں چناؤ ڈیکلیئر ہونے والے ہیں اور چناؤ جو ڈیکلیئر ہوں گے تب ہم جرور ان تین راجیوں پر آپ کے سامنے ہم جرور آئیں گے کی وہ کی وہاں کیا ہو رہا ہے کی ان پارٹیوں نے اپنی بھومی کا میں کوئی بدلاؤ کیا ہے یا نہیں کیا ہے ان شبدوں کے ساتھ دوستو آپ